السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو ایسی دردناک خبر بتلانے والے ہیں کہ جس سے آپ کا دل دہل جائے گا خبر کا ٹائٹل ہے ماں کو قتل کر کے نکالے دل، دماغ، کڈنی اور نمک مرچی ڈال کر کچھا کھا گیا ممبئی ہائی کورٹ نے ماں کو قتل کرنے والے صفاق بیٹے کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے دوہزار سترہ میں مہراشت کے کولاپور میں پیش آئے اس قتل کیس میں ملزم بیٹے نے شراب کے پیسے دینے سے انکار پر اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد اس کے جسم کے آزہ نکال کر نمک اور کالی مرچ لگا کر کھا گیا تھا اٹھائیس اگست دوہزار سترہ کو کولاپور کے مکڑ والا وساہت علاقے میں ایک بیٹا اپنی ترے سٹھ سالہ ماں سے شراب پینے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا ماں اسے شراب پینے سے منع کر رہی تھی اور پیسے نہیں دے رہی تھی بیٹے نے غصے میں آ کر ماں کو بے دردی سے قتل کر دیا اس کے بعد بھی اس کا ظلم نہیں رکا اور اس نے تیز دھار ہتھیار سے اپنی ماں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا اس کے اندرونی آزہ نکالے پہلے دماغ نکالا پھر چھوری سے دل نکالا اور پھر اس کے جگر گردے اور آتھ کو باہر نکال دیا ہائی کوٹ نے نایاب ترین کیس سمجھا ملزم بیٹے نے ماں کا دل دماغ جگر اور گردہ ایک پین میں ڈال کر نمک اور کاری مرچ ملا کر کھانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر پڑوسیوں کے دل بھی دہل گئے اس نے فون پر پولیس کو بلایا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گریفتار کر لیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اس ظالم بیٹے کا نام سنیل کچکوروی ہے اس نے اپنی والدہ یعلامہ رامہ کچکوری کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا سال دوہزار اکیس میں مقامی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنائی تھی اس کے خلاف انہوں نے بامبے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تقریباً تین سال کی سماعت کے بعد ممبئی ہائی کورٹ نے یکم اکتبر کو کولہ پر کی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہائی کورٹ نے اسے نایاب ترین کیس قرار دیا ہے جسٹس ریوتی موتے ڈیرے اور پرثوی رات چوہان کی ڈیویزن بینچ نے کہا کہ وہ مجرم سنیل کچکوروی کی سزائے موت کی تصدیق کر رہی ہے عدالت کا خیال ہے کہ مجرموں کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے یہ کیمبلزم کا معاملہ ہے اس نے نصیف اپنی ماں کو قتل کیا بلکہ اس کے جسم کے آزا کو پکا کر کھانا بھی شروع کر دیا مجرم سنیل کچکوروی میں اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اس میں بہتری کا رجحان نہیں ہے اگر اسے عمر قیت کی سزا دی جاتی ہے تو وہ جیل میں بھی یہی رویہ برقرار رکھے گا